پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف سکوارڈ کب ایناؤنس ہوگا چار بڑی تبدیلیاں یعنی کہ چار بڑے پلیئرز کو ڈروپ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ بابا رازم اور محمد ریزوان کے لیے بھی ایک بری خبر ہے ان کی ریپلیسمنٹ ایناؤنس کر دی گئی ہے کہاں پر ریپلیسمنٹ ایناؤنس کی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اگین سب سے پہلے اگر بات کرے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایک نائی ٹیم � اندر بنگلہ دیش کے خلاف بیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چار بڑی چینجز آپ کو اس سکوارڈ میں دیکھنے کو ملیں گی یاد رہے پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف جو سکوارڈ ہے وہ تقریباً اگلے ہفتے سیلیکشن کمیٹی فائنالائز کرے گی اور سکوارڈ کی ایناؤنسمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے اب جو اس چار چینجز چار بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں چار بڑے پلیئرز کو ڈروپ کیا جائے گا آمیر جمال انجر جس کی وجہ سے ان کو ڈروپ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں فہی مشرف کو ڈروپ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ حسن علی کو ڈروپ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو سائے میوب کی ایک انفلوینس ہوئی تھی سائے میوب کو انکلوڈ کیا گیا تھا ٹیسٹ سکوارڈ کے اندر اگنسٹ آسٹریلیا تو ان کو بھی ڈروپ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جیسن گلیسفی یہ ایک من بنا چکے ہیں انہوں نے دماغ کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے سیلیکشن کمیٹی کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ محمد حریرہ کو لازمی بنگلہ دیش کے خلاف نہ صرف سکوارڈ میں رکھنا ہے بلکہ ان کو نہ صرف سکوارڈ میں رکھنا ہے بلکہ ان کو گیارہ میں بھی لازمی کھلانا ہے ان کو پراپر چانس دینے ہے سائب زادہ فرہان کو بھی ایسی خبر سابنے آ رہی ہے کہ سائب زادہ فرہان بھی ضرور سکوارڈ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ خورم شہزاد کی بھی انٹری ہونے جاری ہے برار احمد بھی پراپ آپ کو اگینسٹ بنگلہ دیش دونوں ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے نومان علی کو بھی ڈراب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس طریقے سے ایک بڑی چینج پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے اندر اب جو اگینسٹ بنگلہ دیش سکوارڈ ہے اس کے اندر کافی زیادہ تبدیلیاں آپ کو نظر آ سکتے ہیں تو خیر اس کے علاوہ بابر عظم اور محمد ریزوان کے لیے ایک بری خبر ہے وہ بری خبر یہ ہے بابر عظم اور محمد ریزوان کے لیے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے ان کو نو سی کینیڈا کی گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کے لیے ان کو نو سی دینے سے ریجیکٹ کیا تھا اور کہا یہ ہی گیا تھا کیونکہ آگے پاکستان کی ایک طویل سائیکل ہے ایک بیزی شیڈول ہے جس کو لے کر پاکستان کرکٹ بورٹ نے یہ فیصلہ لیا تھا اب گلوبل ٹی ٹونٹی کے اندر ان کی ریپلیسمنٹ بھی جو کینیڈا کی لیگ کے اندر ان کا کانٹریکٹ تھا ان کی اب ریپلیسمنٹ کر دی گئی ہے اسمان خواجہ نے ریپلیس کیا ہے اب محمد رزوان کو ایز ایک کیپٹن گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کے اندر اس کے بعد بابا رازم کو ریپلیس کیا ہے ریزا ہینڈریک ساؤت آفریقہ کے شاندار اوپننگ بلے باز یہ دونوں جو ہے اب بابا رازم اور محمد رزوان کو کینیڈا کی گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ میں ریپلیس کر چکے ہیں تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا